لیکن یہ پاکستان نے بہت عرصے کے بعد بہت اچھی ایک بڑی کنونسنگ وکٹری دی ہے اور یہ یقیناً رمضان سے پہلے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عید کی ایک عیدی سمجھ لیں اس کو اچھا فیل اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان سیریز جیت گیا اگر آپ پرفارمنس اوورال بتائیں تو اوورال اچھی نہیں رہی ہے کیونکہ ہم ہر میچ ہی فساہ کے جیتے ہیں بڑے ایزی ٹارگٹ سے ایزی میچ جیو ہم جیت سکتے تھے لیکن پاکستان آج سامی کی ویورز میں ہوں ایسین ایلی جھنگی لہوری فائر سپیک کے ساتھ آج میں ہوں واپڈا ٹول پی آئی روڈ پہ آج کا کوئسٹن یہ ہے پاکستان کل افریقہ سے افریقہ میں جا کے ایک اچھی سیریز جیتا ہے بڑی اچھا کم بیک بھی کیا پاکستان افریقہ پاکستان بھی آیا انہوں نے پاکستان یہاں بھی سیریز جیتی اور بہت اچھے طریقے سے جیتی جیتی جیسے کہ آپ نے دیکھا فخر زمان کے ایک اچھی پرفارمس بابر آدم مین آف دا میچ اور بہت ہی مدہ ہے عوام سے ہم چلے عوام سے پوچھتے ہیں کہ عوام کو کتنا مزا آیا تو ان کو کتنی خوشی فیل ہوئی ہے ان سے ان کے خوشی کا اظہار پوچھتے ہیں چلے چلتے عوام کی طرف اور اگر ہمیں آپ کوئی بھی کوئسٹن پوچھنا چاہتے ہیں کسی قسم بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں انسٹا پر ہمارا چینل لہوڈی فر سپیک لنک آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا چلے اب چلتے عوام کی طرف موسیقی حال سلام علیکم حالیکم خلاہم آپ کا نام محمد حسن جازب نمان جی محمد عثمان میرا نام سعید معصومی ہے سعید معصوم کل پاکستان اور افریقہ کا آپ نے میسے کھاؤ گا پاکستان سیریز تو جیت گیا آپ کو کیسا لگا جی شکر الحمدللہ پاکستان جب بھی جیتا ہے بے شک جس ٹیم سے بھی جیتے ہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے پر کل تو ماشاءاللہ سیریز جیتے ہیں اس کی بھی خوشی ہے اور بابر آزم آج نمبر ون اوڈی آئی بیٹس مین ہوئے اس کی ہمیں زیادہ خوشی ہے اس کی کہ پاکستان کا بھی کوئی بیٹس مین اوپر آیا ہے جب بھی پاکستانی ٹیم جیتی ہے ہمیشہ ہی اچھا فیل ہوتا ہے مزا آتا ہے دیکھے ہماری ٹیم ہے دوسرا ساؤت افریقہ میں جا کے ان کے گھر میں ان کو ہرانا بڑی بات یہ ہے دیکھے جہاں تک تو ہے نا کل کی وکٹری وہ تو بڑی کنونسنگ تھی اس میں ہمیں کیونکہ ویسے بھی ایک طرح کا وہ فائنل بن گیا تھا تو یہ تو یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان پاکستان سے باہر جا کے اور ساؤت افریقہ جیسی ٹیم کو ہرایا ہے پاکستان جیتا ہے تو میشہ شاہی فیل ہوتا ہے اور وہاں پہ ساؤت افریقہ میں ساؤت افریقہ اقلاعب جیتنا ہے ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور سب کو سلیبیٹ کرنا چاہیے اس کو یار آف کورس بھینگا پاکستانی تو بہت زیادہ ہم ایکسائٹڈ ہیں پاکستان نے ساؤت افریقہ میں ہوم ٹاؤن میں جو ہے فتح حاصل کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور ابھی جو سینیریوز چل رہے ہیں حالات پاکستان میں ساری چیزیں جو ہے بیک ورڈ جا رہی ہیں اس ٹائم پر اس طرح کی اچھیومنٹس جو ہے نا پاکستانیوں کو بہت خوشی دیتی اچھا اس میں لیکن ایک ساتھ ساتھ اب جیسے دوسرا میچ تھا پہلا میچ بھی ہم جو گئے دوسرا میچ ہم ہار گئے لیکن میں سمجھتا ہوں دوسرا میچ ہم ہارنے کے باوجود بینہ ایک طرح سے جیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے کیپر نے چیٹ کیا اور چیٹنگ کی وجہ سے وہ فخر زمان رن آٹ لے دیا گیا اچھا یار جیسا کہ یہ ہے کہ اسی سال کے اند میں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی سٹارٹ ہو رہا آپ کو لگتا ہے پاکستانی ایک اچھی پرفورمس دے سکے گا تی ٹوینٹی کی پاکستان کی ٹیم ہے وہ کمپیٹیب لی وندے زیادہ اچھی ہے میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ زیادہ اچھی پرفورمس ہوگی اور جو دراؤبیکس ہیں ٹیم میں جو فلاؤز ہیں ان کو ٹیمینجمنٹ حل کرنے میں کامیاب ہوگی اور یہ ابھی تقریباً آلماس سکس مونس ہیں تو یہی ایکسپیکٹ کارڈوں کے اچھا پرفورمس کریں گے پاکستان کی ٹوینٹی کی ٹرپ پرفورمس ہے وہ زیادہ اچھی دیکھیں جہاں تک ٹوینٹی کی بات ہے ٹوینٹی میں آلرےڈی پاکستان آلماسٹ نمبر ون ٹو چل رہا ہے تو جو شارٹ فارمیٹ کا جتنا بھی ہے ان میں پاکستان ہمیشہ اچھی پرفورمس کرتا ہے اور اس وقت خاص طور پر جیسے فخرزمان ہے اور شرجیل آ رہا ہے تو یہ اگر دونوں آ جاتے ہیں اور مطلب صحیح کرتے ہیں اور بابر تو ہے ہی ہے جہاں تک ٹوینٹی کا سوال ہے ٹوینٹی کے حوالے سے تو پاکستان کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس کی پرفورمس ٹوینٹی میں بہت بہتر رہی ہے ہاں بندے کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں ہمیں ابھی تک ٹیم پہ لیکن ٹوینٹی کے حوالے سے انشاءاللہ باکستان اچھا پرفورم کرے گا یہاں دیکھیں پاکستان جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہاں ہماری کمی ہے کہ کنسسٹینسی نہیں ہے یہ جو ٹیلنٹ ابھی پاکستان میں انہی کو کنسسٹینٹ رکھیں ان کو فردر گروم کریں اور ان کو موقع دیں اور ان کے لئے جو اس طرح کی سیچویشنز ہوتی ہیں وہ مطلب ان کے لئے کریئٹ کریں تو دیفنیٹلی ٹوینٹی میں پیسے ویسے ہی پاکستان نے اپنا نام کا مائوہ دنیا میں تو گائی جیسا کہ آپ نے دیکھا پاکستانی عوام نے بڑے اچھے جواب دیا بڑے اچھے جواب دیا بڑے اچھے پاکستانیوں کے ساتھ دیا ہمیں بہت اچھا لگا کہ پاکستانی نے افریقہ میں جا کے ایک اچھا ایک پرفارمس دی ہمارے بیسٹمنٹ نے بڑے اچھے پرفارمس دی اور بابر آزم مین آف دا میچ بھی رہے اور فکر زمان کے بہت اچھی انگ رہی دو میچوں میں اس نے بہت اچھی انگ لے کھلی اور بڑا اچھا لگا میں اور جیسے کی ٹی ٹوینٹی کی بات ہم نے لوگوں سے پوچھے اور ٹی ٹوینٹی میں پاکستان آلڈی بہت اچھا پرفارمس کرتا ہے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان رینکنگ ون ٹو میں رہ چکا ہے اب بھی تھوڑا سا لویس پہ گیا ہے پر انشاءاللہ ٹالہ ٹوینٹی میں پاکستان کی پرفارمس بہت اچھی جاتی ہے انشاءاللہ ٹالہ اگلی ویڈیو پہ ملے گے ہمیں ایسے پیار دیتے رہے گا اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے لہوری فائر سپیک کے نام سے اس کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گھنٹا بجانے نہ بولیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں اللہ حافظ